ساتھی و نوشکر ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے آج کے اس شیشن راشد نصیم آفیشل میں ایسے تو پچھلے تین چار شیشن لگتار آپ سبھی لوگ سوال کے جوابوں کے تھے لیکن آج یہ پہلا شیشن ایسا ہوگا جس کے اندر میں آپ کے سوال کے جواب سے کئی گناہ زیادہ میں آپ سے سوال کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے حالات اس وقت دن بدن بدل لہے ہیں اور بہت جلدی ہم سب آنے والے دنوں میں کمپنی کو اس مشکل کے دور سے نکال کر کے باہر لا لیں گے جہاں پر ہم لائیبیٹی اترنے کی بات کریں گے جہاں پر ہم اپنے کسٹمر سے بار فرم بل رہے ہوں گے جہاں بہت سارے اسوسیٹ ایسے ہوں گے جو ایک بار فرم سے کمپنی ساتھ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہوں گے جہاں بہت سی اسوسیٹ ایسے ہوں گے جو اپنی پرانی باتوں کو یاد دلارہے ہوں گے کچھ نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اسی درمیان ایسی بہت سی تلخیہ بھی ہوں گی وہ تلخیہ جنہیں اگر آج نپٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے تو یہ مان کے چلیے کہ آنے والے وقت میں ایسے بہت سی لوگوں کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے جو آج اپنے آنے والے بھوش کے نقصان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ساتھیو آج آپ سب کے سامنے چیئرمن شہین گروپ راشد نصین بعد میں لیکن ایک انسان کے ناتے میں پہلے آیا ہوں اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا جتنی بھی کوششیں ہوئیں اس میں لوگوں نے جو کچھ بھی کیا کمپنی کو نکالنے کے لیے اگدان کیا ہو یا کمپنی کو روکنے کے لیے اگدان کیا ہو لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں نا اس میں اگر آپ سب لوگوں نے ہم سبھی لوگوں نے مل کر کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنا نہیں شروع کیا اور ایسی باتوں کو نہیں روکا یا آگ بن کر کے بیٹھے رہے گئے تو اب یقین جانئے لائیبیلٹی تو اترے گی اس میں کوئی دورہ نہیں کیونکہ میں اور میرے ساتھ جو پوری ایک ٹیم لگی ہے وہ اپنے آپ میں بہت جدی ٹیم ہے اور اتنا لڑا گیا ہے اتنے پیسے خرچ کیے گئے اتنا وقت برباد کیا گیا ہے یہاں تک کوشش کی گئی محنت کی گئی تو روکا تو نہیں جائے گا لیکن یہ مان کے چلئے کہ شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی لائیبیلٹی آسانی ستروا سکتے ہوں گے لیکن وہ آج کے حالات کو گرگنور کر کے چلیں گے تو ان کا جو وقت ہے وہ صرف ان کی وجہ سے زیادہ زائے ہوگا ساتھیوں میں آج کا حادثہ جو ہوا ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کے لئے تھوڑا بہت میاکو رشید بھی ہوا اور آج دن بھر میرا پریاس اسی بات پر رہا ہے کہ شاین کی پاور کو واپس لانے سے پہلے شاین کی چاروں طرف جو ایسے کھرپتوار ہیں اگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے شاین کے نام کو شاین کسٹمر کے نام کو نقصان ہو رہا ان کو سب سے پہلے درست کیا جائے میں بہت زیادہ کرشید ہوئے بغیر بہت زیادہ کروش میں آئے بغیر بڑے سب لحظوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص کی اتنی طاقت یا اتنی حیثیت یا اتنی حمد کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ شاین جیسے سمراج کو ذرا سبھی نقصان پہنچا پاتا 2017-2018 سے اس وقتی کی بدماشیاں شروع تھی اور کبھی بھی کمپنی کو ذرا بھی نقصان نہیں کر پائے تھا لیکن 2019 میں نیپال حادثے کے بعد ہمارے کچھ ایسے اسوسییٹ یا کچھ ایسے پریسیڈنٹ جو شاید دکھانے کے لئے بڑا شیئر ہوا کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا موچوں پہ تاؤ دے کر کے کسی مافیا سے کم نہیں سمجھتے خود کو لیکن وہی لوگ انہی لوگوں کی وجہ سے آج جو کمپنی کی دردشہ ہوئی ہے تو اس کے بیچے وجہ یہ ہی ہے جب کوئی کلہاڑی کسی پیڑ کو کاٹتی ہے تو ہم دوش کلہاڑی کو دیتے ہیں جو کی بہت چھوٹی سے ہوتی ہے اس میں جو لوہے کا بھاگ ہوتا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑے سبڑے پیڑ کو کاٹ دیتی ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے لوہے کو ٹکڑے کو ایک لمبے سے پیڑ کے ٹکڑے نے سہارا دیا ہوتا ہے اگر لوہے کلہاڑی میں لکڑی کا سہارا نہ ہو تو اس لوہے کے کلہاڑی کتنی اوقات نہیں ہے کیونکہ کسی پیڑ کو چھوڑیے چھوٹی سی جھاڑی کو بھی کاٹتا ہے یہی بلیک میلرز کی استحطی یہی ہوتی وہ ایک لوہے کلہاڑی طرح سے ہیں ان کا پریوگ آپ کریں گے وہ اسی میں ہوگا لیکن وہ تب تک کسی کام کو نہیں کر سکتے جب تک ان کے پیچھے سپورٹ اسی دھاتو کا نہ ہوا ہو جس دھاتو کے ورود میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے گھر کا ویدی لنکہ ڈھاتا ہے تو ہمارے کچھ ایسے اسوسییٹ کچھ ایسے لوگوں نے ایک ایسے راکشس کو جنم دیا جس راکشس کو میں آج راکشس ہی کہوں گا جس کی وجہ سے آج آپ کی لائیبیلٹی ختم ہوتے ہوتے رکتی رہتی ہے دسیوں راستے ہیں اس سمسیہ کا ختم کرنے کے دسیوں راستے ہیں لیکن ہم سب کانون کا پالن کرنے والے لوگ ہیں اور کانون کے دائرے میں رہ کر کے ہی ہم کانون کی مریاداؤں کا سمان کرتے ہوئے ہی ہم اس کا راستہ نکالیں گے انیتہ آپ میں سے نجانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے کئی بار آکروش میں آ کر کے بہت سی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ایسے ختم اٹھانے کے لیے مجبور ہونے پر پریریت کرنے رکھ جاتے ہیں جو کی اصمیدھانک ہے اور جو غلط ہے اور جو ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر ہم لوگ اس چیز کو کانونی طور طریقے سے اب نہیں سمجھائیں گے یا نہیں سلٹائیں گے تو لیٹس اگزامپل آپ کے سامنے پولیسٹار سٹی اور پیرائیڈیز گارڈن ہے پولیسٹار سٹی میں ہم لوگوں نے شروعات کری پیرائیڈیز گارڈن سے کے بعد نو جولائی مجھے یاد ہے کہ نو جولائی کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنی رشتیاں جمع کرائیں اور وہ ایک ٹیسٹ تھا یہ چیک کرنا تھا کہ دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے اور پیرائیڈیز گارڈن پر آپ کسٹمر کی اپستیتی نے کافی اتصاہ بھی دیا لیکن سو سمجھ کے فیصلہ لیا گیا اور سولہ جولائی کو ہم لوگوں نے پولیسٹار سٹی پر کام کی شروعات کری اور ایک بھومی کا تیار کری گئی ایک دیکھائے سروے چھڑ کیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ پیرائیڈیز گارڈن پر سمجھ سے آئیں کیا آ سکتے ہیں اور جیسا سوچا گیا تھا ویسے ہی ساری ساری سمجھ سے آئیں سامنے آتی ہیں کیوں ایک سروے کے انصار پیرائیڈیز گارڈن پر مور دین سیونٹی پرسنٹ پلوٹس یعنی جو دوہزار امنیز کے بعد سے جو ریشتری پوزیشن ہوئے ہیں ستر پرتیشت سے زیادہ پلوٹ ایسے ہیں جن کا عوید قبضہ کروائے گیا ہے اور اس سیونٹی پرسنٹ میں مور دین سیونٹی پرسنٹ پلوٹ ہوا ہیں جس کے پیچھے اس دو گڑی کے واہیہ دلال جسے پیشے سے ہم وکیل کہہ رہے ہیں اور وقالت کے اس بزنس کو ہم کہیں نہ کہیں پر اپمانت کر رہے ہیں جو گریب گرباؤں کی مدد بھی کرتا ہے لیکن مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں کہ اس دلال کے ہاتھ میں ایک ایسی ڈگری ہے جس کا لاب اٹھا کر کے یہ دلال آپ سبھی لوگوں کے لیے آپ کا پالنہار بننے لگا تھا انہیں تھا یہ محلے میں سبجی کا ٹھیلہ لگانے کے لائق بھی نہیں تھا اس دو کوڑی کے دلال کی جو حرکتیں تھیں آج اسیب کے اوپر پہلا ششن ہے یہ اور اس کے عوض میں ایکشن کیا لیے گئے وہ ششن ہے کیونکہ جب تک اس راکشس کا وض نہیں کریں گے جب تک اس کی حرکتوں کو نہیں روکیں گے جب تک اس کے خلاف اب ایکشن نہیں لیں گے تب تک شائن کے اندر بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں ان کے دل سے ڈر نہیں نکلے گا بہت سے کسٹمر ایسے ہیں جن کے اندر سے شنکہ نہیں نکلے گی اور بہت سے ایسے دلال ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی عادتوں سے باج نہیں آئیں گے ساتھیوں پولشٹار پر سفلتا پوروق جس کارے کو ہم نے کیا وہ کارے کیسے پیرڈائز گارڈین پر جا کر illegal ہو گیا آپ سوچی جارہا کہ پولشٹار سٹی پر چیلنجز آئیں ایسا نہیں ہیں پولشٹار سٹی پر چیلنجز آئیں لیکن فرق کیا تھا پولشٹار سٹی پولشٹار سٹی میں کسی نے بھی اس کلہاری کا جو ایک بیت ہوتا ہے نا وہ ڈنڈا وہ بننے کوشش نہیں کریں اس نے کسی نے بھی اس کلہاری کو سپورٹ نہیں کیا پولشٹار سٹی پر ہم سبھی لوگوں نے بڑی سفلتا پوروق اپنے کسٹمرز کو ان کا چوہدی ہدبندی کرتے ہوئے ان کو پجیشن دیا لیکن پیرڈائز گارڈین پر جیسا کی پہلے دن سے ہی سمبھاویت تھا اور ہم پلان بھی ایکشن دوسرا لے کر کے چل بھی رہے تھے کہ اگر ہمارے سامنے ایسے کوئی سمسیہ آتی ہے تو اس سمسیہ ہم سمدھان کیسے کریں گے اسی لیے پیرڈائز گارڈین پر بہت تیجی سے کام کی شروعات نہیں کرائی گئی تھی اور ہوا بھی یہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تین سو سے زیادہ کسٹمرز جنہوں نے اپنی ریشٹی کی کوپیاں ای میل کے تھروں یا فیزیکل وہاں پر جمع کرنے کے تھروں تین سو زیادہ کسٹمرز نے اپنی کوپیاں جمع کر دی ان تین سو کسٹمرز کے پجیشنز پوری طریقے سے لیگلی ریڈی ہیں جو کبھی بھی دی جا سکتے ہیں جو کبھی بھی کرائے جا سکتے ہیں یعنی آپ تین سو کسٹمر جن کی ریشٹی کی کوپیاں کمپنی پاس آ چکی ہیں یا اسوسیشن پاس آ چکا ہے جو کسٹمر اسوسیشن ہے ویریفائی ہو چکی ہیں کہ آپ کی ریشٹیاں بلکل جائز ہیں آپ کو آپ کے پجیشن دیے جا سکتے ہیں اچھا میں تھوڑی سے ایک بات بتانا چاہوں گا آپ سبی لوگوں کو آپ کو کمپنی کے بھوش کی پلانی جیسا کہ آپ سبھی کسٹمر اچھے سے جانتے ہیں کچھ نیالے میں عدیتر کسٹمروں نے لکھ کر دے دیا ہے کمپنی سا سمجھوتا چاہتے ہیں کمپنی بھی لکھ کے دے چکی ہے کہ ہم لائیبیٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگامی ایک مہنے کے اندر اندر میں یہ ساری چیزیں شایٹ ٹریک پر آئی جائیں گے اشور نے چاہا آپ لوگ کی دعاوں سے اور کوئی ایسی اپنی گھٹا نہیں گھٹی تو ہم لوگ ایک مہنے کے اندر اندر یہ باتیں نہیں کر رہے ہوں بلکہ کسٹمر کلیس تیار ہو رہی ہے کہ اس کو پیسہ کیسے جانا ہے کہ اس کریشٹی کیسے ہونی ہے اسی کے ساتھ کمپنی نے اپنے ایک پلاننگ کری کہ جن کسٹمر کم پجیشن کرتے چل رہے ہیں انہیں بہت سے کسٹمر ایسے بھی ہیں جنہوں نے زمین لی تھی کہ اس کو ریسل میں ڈالیں گے یعنی انویسٹمنٹ ہے بچوں کے نام پر پریبار کے نام پر تو کمپنی اپنی طرح سے تیاری کر کے چل رہی ایسے کچھ فائننسر کو لے کر کے کہ آپ کے پلاننگ کو کمپنی ڈائریک خرید سکتی ہے یعنی ایک بار ہمیں کوڑ سے پرمیشن مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپریشن شروع کر سکتے ہیں تو بھی اور اگر نہیں بھی ملتا ہے کچھ سمیں بھی لگتا ہے تو بھی ایسی کئے ایجنسیز انوال ہونے والی ہیں جو آپ کے آج چاہے پولیشٹار ہو چاہے پرادیس گارڈین ہو چاہے کہیں پر بھی ہو اگر آپ کی ریشتی 2019 سے پہلے کی ہے تو 2019 سے پہلے کون سبھی پلوٹوں کو ریسل کا آپشن دیے جائیں گے جن کو پجیشن ابھی مل رہے ہیں جن کی حد بندی ہو جاری جن کے پاس ایک لیگل افرائشن لیٹر آ جا رہا ہے کہ یہ پلوٹ ان کا ہے اس کے ایمیڈیٹ بات کچھ ایجنسیز ہیں جو آپ سے اس پلوٹ کو بائی بیک میں لیں گے آپ کی مرضی ہیں آپ چاہے تو نے دے آپ کی مرضی آپ چاہے نہ دے اگر آپ اس پلوٹ کو بائی بیک میں دینا چاہتے ہیں تو اس پلوٹ کا آپ ایک ٹوکن اماؤنٹ ریسیب کریں گے اور ایک ریشٹر دیکرمنٹ کر دیں گے اس پارٹی کے نام پر اور ایک سیمید سمیے کے اندر تین مہنے کے اندر چھ مہنے کے اندر آپ کو آپ کا پورا پیسہ وہ ایجنسی عدا کر دے گی وہ ایجنسی اس پلوٹ کو آگے بیشتی ہے یا اپنے پاس رکھتی یا اس کی مرضی ہوگی لیکن وہی ایجنسیاں وہاں پر انہوں پلوٹوں کو بائی کرنے کے بعد سڑک کا نرمان نالی کا نرمان اور سائٹ کو سندر بنانے کے نرمان کرنے جا رہے تھی جس کی پوری پوری تیاری تھی کیونکہ اگر مان لو لٹس سپوس کی آپ نے پانچ لاکھ کا پلوٹ خریدہ ہے اور آج دو لاکھ فائدہ ایسا سات لاکھ کا آپ نے پلوٹ بیش دیا آپ بھی فائدے میں ہیں اب اگر اس سائٹ کے اوپر روڈ بن جاتی ہے نالی سچا روز سے چلنے لگ جاتی ہے وہاں لائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان سب میں ملا کر کتنا خرچ آئے گا مشکل اس کروڑ دو کروڑ روپے اسا در خرچہ نہیں آئے گا لیکن وہ اسی پلوٹ کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دے گا یعنی پانچ لاکھ روپے کا خریدہ پلوٹ جسے آپ سات لاکھ میں بیچ کے اگزٹ کر چکے ہیں وہی پلوٹ آٹھ سے نو لاکھ دس لاکھ میں بیچے جا سکتے ہیں تو اس پوری پلاننگ کے ساتھ میں کئی ایسی ایجنسیز ہیں جو آپ کی سائٹ پر اتر رہی ہیں چاہے وہ پیرڈیس گارڈن ہو چاہے پول سٹار ہو چاہے جیڈیس بھی ہو چاہے ویدیک بیہار ہو چاہے شائن ویلی ہو اور یہ پچھلے سال بھی کام شروع ہوا تھا آپ اگر بھولے نہ ہو تو پچھلے سال بھی یہ تیاریاں تھیں لیکن اسم میں مقدمہ چل رہا تھا اور جانچیں چل رہی تھی گرفتاریاں چل رہی تھی کام روک دینا پڑا تھا لیکن آج کی تاریخ میں شاید آپ اس کام شروع روپ سے کر سکتے ہیں اور آپ سبھی کسٹمر جو اپنے پلوٹوں کو ریسل میں دینا چاہتے تھے وہ نوراتری سے یہ ابھیان شروع ہو جاتا اور اسی وجہ سے سائٹوں پر تیجی سے کام شروع کرائے گیا صفائی کرائے گئی اور آپ کو ایک موقع دیا گیا کہ دو تین سو لوگ اگر اپنا پجیشن لے لیتے ہیں تو جو ایجنسیز کام کرنے جائے ان کا بھی ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اچھے کلائنٹیج ہیں اور یہ بائی بیک میں آ رہے ہیں اگر تو ان کو بھی فائدہ ملنا ہے وہ بھی اپنا پیسہ انویش کر کے آپ سے پلوٹ کرنے رہے تھے کیوٹ کریں گے بھی ایسا نہیں کس پلاننگ کو مروک دیں ہاں کچھ سمیں کے لیے اس کو ہم نے پہنچ کیا ہوا ہے یہی سیم چیز پیراڈیز گارڈن پر شروع ہونی تھی اور پیراڈیز گارڈن پر تین سو کسٹمر جن کے پجیشن کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھی یہ پجیشن جیسے شروع کیا گیا تو ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا ویکتی سائٹ پر دکھنے لگ گیا جس کا کوئی کام سائٹ پر نہیں ہوتا تھا وہ آتا تھا موٹر سائکل سے کار سے اور آ کر کے وہاں پر اپنا ویڈیو بنا رہا فوڈو تھی چلا جا رہا یعنی وہاں کے جو لیبر تھے وہاں جو لوگ تھے ان کو درانے کا پریاس اور روج نہ روج یہ واہیات انسان اپنے فیس بک کے وال پر الٹی سیدھی خبریں ڈالتا تھا کہ ششیبالہ میڈم بلڈوزر سے باؤنڈی تروا رہی ہیں جب انکوائری کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس سمیں سائٹ پر جتنے کار کرتا تھے ان سب کو اس وقتی نے اپنا آدمی بنا رکھا تھا ایف آئی آر کے ڈر سے اور بہت سے چیزوں سے اور اس نے بہت سے ایسے قبضے کرائے جو قبضے لیگل نہیں تھے اس نے بہت سے ایسے کسمرک ریشٹیاں کرائے جس کا پیسے اس نے خود کھایا ہوا ہے اور کمپنی کے سامنے ایف آئی آر کا زور دکھا کر کے ایف آئی آر کیس ہیں ایسے کئی لڑکوں نے ریشٹی کرائی جس میں کمپنی کو ایک روپے کا پیسہ نہیں دیا گیا یعنی کمپنی نے لیا لیکن وہ بندرباٹ جو ہوئی دو چال لاکھ روپے پر پلوٹ کی وہ ان لوگوں نے باتا پس میں اب جب ایمانداری سے کام ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہی ایمانداری کا اگر کام ہو رہا ہوگا تو کس کے پیٹ مرود ہوگی میرا سوال آپ لوگوں سے ہے آپ مجھے جواب دیکھ اگر کوئی ویکتی ایمانداری سے کام کر رہا ہوگا تو مرود کس کے پیٹ میں ہوگی اسی کے پیٹ میں ہو جو بیمان ہوگا جب سرکاریں بدلتی ہیں ستہ پرورتن ہوتا ہے اور جب نئی سرکار آتی ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پرانی سرکاروں میں انعافت سنب کام کی ہوتے ہیں تو یہی چیز ہوا پیرادیز گارڈن پر یہ چلا کہ یہ دو کوری کا دلال وکیل وہاں پر بہت سی دلالی کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دلالی کا ایک بہت بڑا انش اس سمیے کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کار کرنے والے لوگوں کو بھی دیا گیا ہے یعنی پوری طریقے سے تھانے کو کرپٹ کیا گیا چاہے وہ اسوسیٹ لیول پر ہو چاہے اس کے اسطر پر ہو اور چاہے وہ تھانے گستر پر ہو کسٹمر کا کھون پی پی کر کے کسٹمر کا کھون چوز چوز کر کے اس سائٹ پر آپ سبھی لوگوں کو فیک اور فرجی پجیشن دیئے گئے اور گلت طریقے سے رشٹے کر رہی ہم یہ نہیں کہتے ہیں ساری رشٹی گلت ہے ہر وہ رشٹی جس کے اندار ٹانجشن لکھے گئے ساری رشٹی صحیح ہوں گی اسے صحیح مانا جائے گا لیکن بہت ایسے کسٹمر ہے جن کا نہ تو ان میں نیویش ہے اور نہ کہیں پہ ان لوگوں کا کوئی بھی ایک روپے آیا ہوا ہے وہ ساری ساری رشٹیاں جو گلت نکل نہیں ان میں کہیں نکلوں کی گردن پس رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ زمین کے مالک ہیں آپ نے رشٹی کر لی اس بات کو شاسن پر شاسن سب جان رہے ہیں لیکن ایک واہیات انسان جس کا کوئی بھی لینا دینا اس سائٹ سے نہیں ہے ایک روپے کا نیویش شائنسٹی میں نہیں ہے جو دلالی کے نام پر صرف دلالی کر رہا ہے اور ایک بھی کیس میں اس وقتی کا وقالت نامہ بھی نہیں لگا ہوا ہے لیکن اس وقتی نے ایک آئی جی آر ایس کمپلینڈ ڈالی بلا وجہ جھوٹی کمپلینڈ جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ زمین پر خرید فروقت ہو رہی ہے نہ زمین خرید رہی کمپنی نہ کمپنی زمین بیچ رہی ہے خرید فروقت لکھ رہا ہے اس آئی جی آر ایس کے بحاب پر بکشی کا طالعہ پھانے سے پولیس اپنی فورس کے ساتھ آتی ہے اور آ کر کے بغیر انکوائری کیے ہوئے بغیر جانچ کیے ہوئے بغیر کسی پرکار سے کوئی لیگل پیپر دیے ہوئے وہاں کے لیبروک اٹھاتی ہے کسٹمر کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور تین گھنٹہ بکشی کا طالعہ پھانے میں بیٹھا کر رکھتی ہے ساتھیوں یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں یہ آپ کے حق پر جس طرح سے لوٹ ہو رہی ہے میں آپ کو جاگرد کر رہا ہوں کہ اگر آپ آج نہیں جاگیں گے تو یقین جانئے آپ کی لیابیلٹی جو پچھلے چار سال سے وحیاتوں روک رکھیے آگے بھی پریاس کر رہے ہیں کہ آپ کو اگلے چار سال تک آپ کا پیسہ نہ ملے کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑھا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ لے کیا وجہ ہے کہ میں لگاتار پریاس کر رہا ہوں کہ لیابیلٹی اتر جائے اور کیا وجہ ہے کہ یہ دو کوڑی کے وحیات لوگ آپ کو آپ کی لیابیلٹی سے دور کر رہے ہیں اس کا صرف ایک وجہ ہے ہم ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ لوگ بیمانی کے ساتھ میں آپ کا پیسہ کھانے اور آپ کا حق مارنے کیلئے ہوئے ہیں اب بخشی کے طالب تھانے کے پولیس انوال ہوتی ہے اور جب ہمارے لیبر یا ہمارے کسٹبر بھائی کو لکھ جاتی ہے جو کی آرمی سے بیلونگ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی لوجک نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے پاس کمپلین آئی ہے اور اس کمپلین میں جو آئے یہ اس کوپی دکھاتے ہیں اس کوپی میں جو کمپلین لکھی گئی ہے وہ یہی لکھی گئی ہے کہ وہاں پر ماننیو چینیلے نے روک لگا رکھا ہے اور زمین خرید بروکت ہو رہی ہے نہ یہ پوچھا گیا تصدیق کی گئی کہ زمین خریدی جاری بیچی جاری ہے نہ کسٹمر اس کی ریشٹی مانگی گئی کچھ نہیں بس بیٹھا کر کے ایک بھائی ویعت کیا گیا ہے لیگلی کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن کسٹمر ایسوسییٹ میں ایک بھائی ویعت کیا گیا اور اس بھائی کا اثر کس پہ پڑے گا کمپنی کی پرتشتہ پہ پڑے گا کسٹمر کی وشواس پہ پڑے گا ایسوسییٹ کی اس حمت پڑے گا جو اپنے کسٹمر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی پجیشن دے رہی جائی پجیشن لے لیجی اب اگر اُس دن جس طرح سے پولیس نے وہاں پر جا کر کے تانڈوں کیا اپدروں کیا کسٹمر کو اور لیبر کو اٹھا کے لے آئی کونسا ایسا ایسوسییٹ ہوگا جو اپنے کسٹمر کو یہ کہنے کی حمت کر پائے گا کہ جائیے پیراڈیز گارڈیو میں کپیشن لے لیجی اور کونسا ایسا کسٹمر ہوگا جو حمت کر پائے گا یہ دیکھ کر کے پولیس آ کر کسٹمر کو اٹھا لے آئی ساتھ ہی جب اس کی گہن پڑتال کی گئی کئی طرف سے بات چیت کی گئی پولیس کے پاس کوئی بھی مضبوط ساکش اس بات کا نہیں تھا کہ وہاں کوئی کسٹمر غلط کار کر رہا تھا تین گھنٹے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا لیکن کہانی بعد میں کیا نکل کر کے آتی ہے کچھ چھوٹے کرمچاریوں کے طرف سے تھانے کے کچھ چھوٹے کرمچاریوں کے طرف سے کی پہلے تھانہ مینس تھا دس ہزار روپے پر مانڈی صاحب کو جاتا تھا آپ لوگ وہ کام شروع کرا دیجئے کوئی وہاں آپ کو رکھنے نہیں جائے اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ دس ہزار روپے اس سے پہلے جو آپ کی پاکٹ سے لیا گیا اس دس ہزار روپے کا کیا لوڈ آپ کو پر نہیں تھا کیا کمپنی آج تھانے کو دس ہزار روپے کھلانے کے لیے اور اس دو کوری کے واہیہ دلال وکیل کو پیسہ پہنچانے کے لیے آپ کے اوپر دس ہزار روپے کا ایکسٹر لوڈ ڈال دے آج اگر کمپنی یہ کہتی ہے کسٹمر ایسوشن یہ کہتا ہے کہ آپ چوہدی کرائے آپ صرف اس چوہدی کو جسے آپ آسانی سے کرا سکتے ہیں اور جب بھی جب بھی وہاں پر مکان بننے کی نیتی آئے گی یا ریسل کی نیتی آئے گی آپ کا یہ پیسہ بھی آپ کو اپس ہو جائے گا شاید آپ کو یہ بات پتا ہے نہیں پتا ہے لیکن یہ آفر کمپنی طرف سے دیا گیا ہے کہ جب آپ کا پلوٹ ریسل میں لیا جائے گا تو آج چوہدی میں خرچ ہوا پیسہ بھی چوہدی پچیس ہزار کی ہے تو پانچ لاکھ پچیس ہزار کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ اپنے پلوٹ کے اوپر دوسری باڈی بنوانا چاہتے ہیں مکان بنوانا چاہتے ہیں اور پچیس ہزار روپے اگر آپ نے چوہدی میں خرچ کیا ہے تو سب سے پہلے وہ پچیس ہزار روپے آپ کو چھوٹ دیا جائے گا یعنی وہ پیسہ جو آپ آج خرچ کر رہے ہیں جو آپ کو واپس ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے کیا یہ انصاف ہے کہ آپ کو پانچ سال تک پرشان کرنے کے بعد رشتی ہو جانے کے بعد بھی آپ اپنا کام چھوڑ کر کے کوئی گوہٹی سے آ رہا ہے کوئی بنگال سے آ رہا ہے کوئی اوڈیسہ سے آ رہا ہے کوئی ڈیلی سے آ رہا ہے کوئی پنجاب سے آ رہا ہے کوئی لخنو سے آ رہا ہے کوئی کانپور سے آ رہا ہے اتر پردیش کے الگ الگ حصوں سے آ رہے ہیں کیا یہ انصاف ہے کہ آپ سے دس دار روپے زیادہ لیا جائے اگر ہے تو جواب دیجئے گا دس دار روپے آپ زیادہ دے دیجئے بکٹی تھانا آپ کی چہدی بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں کرے گا اور اس دلال کو ایک بار پھر سے روٹی اور بوٹی ملنے لگ جائے گی اور یہ بھوگنا بند کر دے گا لیکن یہ کمپنی اور کمپنی کا مالک اور کمپنی کا منجمنٹ ایسی چیزوں سے ڈرنے سے نہیں بنے ہیں ساتھیوں میں آج آپ کو بتا دوں جب شائن سٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے تب سے لیکن دیجئے امیس تک ایسا کوئی سال نہیں تھا جس سال میں کمپنی نے اس سے کئی گنا زیادہ پرابلم کو سامنا نہ کیا ہم نے ایک بار نہیں کم سے کم کم سے کم دس بار دس بار سے بھی زیادہ ایسی پرابلم کا سامنا کیا ہے جسے ہم پار کر کے ہاں تک پہنچے ہیں ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن ہم چاہے بیورکریسی چاہے پولٹیشنز اور چاہے وہ ان ایلیمنٹس کا سامنا نہ کرتے ہوں جو ایلیمنٹس سماج کے اندر ایسے کاموں کو آرام سے نہیں ہونے دیتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن ہم نے اس سے پار نہ کیا ہو ہمارے حوصلے ہماری حمد ہماری طاقت ہماری صلاحیت اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے اپنے تجربوں سے بہت پہنی ہیں ہم مجبور ہوتے ہیں صرف اور صرف اور صرف آپ کسٹمرز اور آپ ایسوسیٹ سے جنہوں نے آج ایسے لوگوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں ایک وقت ہوا کرتا تھا انہی سائٹوں پر کسان اپنی لکھ دیتا تھا بینر لگا دیتا تھا زمین بھکاؤ نہیں ہے اور ہمارے ایسوسیٹ ہمارے کسٹمر پرواہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے ہمارا چیئرمن بیٹھا ہوا ہے یہ پورا گاؤں خرید لے گا اور ہوا بھی ویسے ہی ہوا بھی ویسے ہی آپ کا حوصلہ بہت بڑا تھا یا آپ کا وشواس بہت بڑا تھا آپ کا حوصلہ جو خود کے اندر آپ کی طاقت بڑی تھی یا ہم پر آپ کا وشواس بڑا تھا اگر آج آپ کی طاقت بڑی ہوتی تو آج بھی آپ میدان میں ڈٹے ہوتے حقیقت ہے کہ ہم پر آپ کا وشواس اتنا مضبوط تھا کہ اگر اس وشواس کو اگر آج آپ نے زندہ رکھا ہوتا تو آج بھی کوئی مائی کا لال آپ کا بال بھیکا نہ کر پاتا آج آپ اسوسیٹ اگر کسی لیول پر پرشان ہیں آج ایک اسوسیٹ نے مجھے میسج کیا ان کے پر ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے تو وہ طرح ہمام کر رہے ہیں انہوں نے میسج کیا کہ میں اسوسائٹ کرلوں گا میری جان چلی جائے گی میرا سمجھ بچا نہیں ہے کہاں چلی گئی آپ کی صلاحیت کہاں چلی گئی آپ کی حمد کہاں چلی گئی آپ کی کمائی کہاں چلی گئی آپ کی نیتہ گیری کہاں چلی گئی آپ کی وہ کمائی جو آپ شائنسٹک رہتے کرتے تھے اگر وہ حمد وہ صلاحیت وہ سب کچھ آپ کی پاور تھی تو آج کیوں نہیں زندہ ہے آج کیوں آپ بھوکے مر رہے ہیں آج کیوں آپ یہ بات کہتے ہیں میں اسوسائٹ کرلوں گا ظاہر سے بات ہے آپ کی بیچے ایک شکتی کھڑی تھی ایک طاقت کھڑی تھی شائنسٹک طور پر آج وہ نہ ہونے جیسے آپ کی حالت ہوئی ہے اور آپ نے کیا کیا آپ نے اس طاقت کو تو کھویا ہی کھویا ساتھ میں ان دو کوری کے اٹھائی گیروں کو آپ نے اپنا محافظ بنا لیا ان دو کوری کے اٹھائی گیروں کو آپ نے اپنا گروہ بنا لیا ان دو کوری کے اٹھائی گیروں کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اگر ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا اگر انہوں نے چاہا تو آپ کا کام ہوگا نہیں تنہی ہوں اگر آپ آسمان کی طرف مو کر کے تھوکیں گے تو تھوک آپ کے مو پہ گرے گی آج وہی ہو رہا ہے ایک بات دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ شہر کے IG کو شہر کے IG اسپیکٹر جنرل کو کہ تلنا اگر آپ تھانے کے اسپیکٹر سے کر دیں گے تو تھانے کا اسپیکٹر جو ہوگا نا وہ IG نہیں بن جائے گا لیکن آپ IG کے پوزشن کو ڈاؤن کر دیتے ہیں ایسے ہی اگر آج آپ شائن گروپ شائن منیجمنٹ کی تلنا ان دو کولیک اٹھائی گیروں کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے نا تو یہ تو دو کولیک اٹھائی گیرے کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے یہ کبھی اوپر نہیں جا سکتے ہیں لیکن وقتی طور کے لیے آپ اپنا اپنے منیجمنٹ کو آپ ڈاؤن کر دیتے ہیں ایک سینگ ایک کہاوت ہے a donkey is a donkey is a donkey is a donkey ایک گدھا ایک گدھا ہی ہے گدھا ہی رہے گا گدھا ہی رہے گا and a lion is a lion is a lion is a lion اور ایک شیر ہمیشہ شیر ہوتا ہے اور شیر ہی رہے گا تو آج آپ خود دیکھ لیجے کہ آپ گدھو کی منڈلی کو اپنا راجہ بنا کے چلنے ہیں یا ایک شیر کو چھوڑ کر کے آپ سبھی لوگا اس طرح ہی مام کر رہے ہیں تو ساتھیوں میں بات کر رہا تھا کہ ستندرنا شیروازتوں کی جس نے کچھ ایسے ایسوسییٹوں کے بجدلی کی وجہ سے انہیں بجدلی کہا جائے گا ان کی بجدلی کی وجہ سے ان کے فراوٹ کی وجہ سے بجدلی صاحب تب آتی انسان کے اندر جب فراوٹ کرتا ہے جب وہ جھوڑ بولتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو کچھ لوگوں کی بجدلی ان کے فراوٹ کی وجہ سے پنپی ان کے اندر اس کی وجہ سے اس دو کوڑی کے واہیات انسان کو ایک بل ملا اور بل مل گیا اس لیے کیونکہ شائن نے کبھی جواب نہیں دیا پلٹ کر اور اتنے سالوں تک ہم نے کبھی بھی کسی کو پر آروپ نہیں لگایا تھا اور ابھی بھی نہ لگاتے اور نہ لگا رہے ہیں اب تو کمپنی نکال لائے ہیں کسی کے باپ کی اوقات نہیں کمپنی کو روک لے کسی کے باپ نے اتنی ہمت ہے کہ کمپنی کو روک کے دکھا دے لیگل میں جو کچھ ہوگا سامنا کریں گے کیا ہے ہم نے بھارت دیش کی یہ پہلی کلوتی کمپنی ہوگی جو اتنے بڑے جانچوں کو پار کرنے کے بعد مضبوطی کے ساتھ میں واپس لوٹ کر کے آ رہی ہے اس کمپنی کے منیجمنٹ میں جو لوگ تھے واقعی میں انہوں نے دمداری کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لڑائی کو لڑا ہے کوئی نہیں بھاگا ہے چاہے کمپنی کا چیئرمین ہو پیچھے سے بیٹھ کر کے اپنی پوری ہمت اپنی پوری طاقت اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ میں اس کمپنی باہر نکال لاؤ اور چاہے کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو جو کانون کا سامنا کرتے ہوئے کاراواز میں رہتے ہوئے اسی ہمت اسی طاقت کے ساتھ ہر ایک چیز کا سامنا کر رہا ہے کمپنی کا اصلی منیجمنٹ کبھی بھی اپنی ذمہ داری سمون ہی موڑا ہے اور یہی کمپنی کے کئی ایسے اسوسییٹ بھی ہیں جنہوں نے اس دمداری کے ساتھ میں کمپنی کے ساتھ دیا ہے اور کئی ایسے کسٹمر ہیں جو آج اسی دمداری ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ان سب کی ہمت ان سب کی طاقت ان سب کی صلاحیت ان سب کی محنت اس دو کوری کو اٹھائی گرے کے آگے ہار جائے گی چپ ہو جائے گی بیٹھ جائے گی شانت ہو جائے گی سیلیوٹ کرتا ہوں میں اس ویر مہلا ششیبالہ میڈم کی جنہوں نے نسوارت بھاؤ سے نسوارت بھاؤ سے آپ کسٹمر کے لیے لڑائی لڑی مجھے یاد ہے وہ دن جب ششیبالہ میڈم کی کئی بھانتیاں ٹوٹی تھی یہ جاوید نام کا جو لڑکا جس کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو آستین کا سب سے بڑا سامپ نکلا وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اس کو رہنے کے لیے ایک کمرے کا مکان میں نے دلوایا تھا اس کے رہنے کے لیے کمرے تک نہیں تھے پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے کھانے کے لیے کھانا تک نہیں تھا دبائی کے اندر یہاں سے سب کچھ دے کر کے ایک کمرے مکان اس کو میں نے رکھا تھا اور جب جاتا ہے انڈیا ہماری زمین بیچ کر کے اپنے آپ کو جب وہ راجہ بنا لیتا ہے تو یہ وہاں جا کر کے ہمارے بارے مفاول آتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں کہ وہاں پہ پولیس نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے ایک کمرے مکان بند کر رکھا ہے ان کے پاس کوئی سادھن نہیں بات کرنے کا آپ لوگوں سے بات مت کیا کری کیوں کیونکہ اس کو بیمانی سے زمین بیچ لی تھی کیوں کیونکہ اس نے ان جیسے لوگوں اپنا گروہ بنا لیا تھا ان جیسے لوگوں نے مل کر کے اس دو کوڑی کے حرام خور دلال وکیل ستندر ناش شروعستوں کو جنم دیا اور وہ راکشہ آپ سب لوگوں کی لائیبیلٹی کے آگے روڑا بند کر کے پیدا ہوا اور ہر بار کوشش کی گئی ہماری آواز بند کرنے کی ہر بار کوشش کی کمپنی کو پدبرش کرنے کی اور آج کی تاریخ میں یہ لوگ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اس دو کوڑی کے دلال کا دامن پکڑ کر کے اپنی چوری چھپانے کے لیے آج یہ کانڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جس دن ویدک ویہار پہ کام ہوگا جس دن جڈیسوی پہ کام ہوگا اس دن ان جیسے لوگوں کی چھاتی پر اور زیادہ ساپ لوٹے گا پیراڈائز گارڈین ہو چاہ ویدک ویہار ہو چاہ جڈیسوی ہو ہر جگہ پر اس دو کوڑی کے حرام خورنے جا کر اپنا کمیشن تے کر رکھا تھا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں پچھلے سال ہم نے بکسر گورکپور رانچی پٹنا ہر جگہ پر پیسہ نویش کر کے آپ کی لیابیلٹیو تانے کا بھیان چلایا تھا یہ دو کوڑی کا اٹھائی گرا اپنی گاڑی سے دو چار لوگوں کو لے کر کے ان ہر سائٹوں پہ جا کر سب سے ملتا ہے اور جا کے مل کے یہ کہتا ہے کہ میرا نام ستندر ناش شیلواستو ہے یہ ای ڈی سے ہیں یہ یہ ڈبلو سے ہیں اور تم راشد نصیم سے بات کرتے ہو تمہارے خلاف کیس ہو جائے گا کام بند کر دو نہیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں پیسہ دو آپ کو خبر اس بارے میں جب دیر سال پہلے یہ کام کیا جا رہا تھا اور آپ سبھی لوگوں کے لیے کیش بیک کا پلان لائے گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو دیر سال پہلے کانپور شہر کے اندر پروجیکش تیار کیا گیا تھا اور کانپور شہر سے تقریباً دو سو لوگوں کو کیش بیک جانے تیاری کی گئی تھی آپ سے ایک ریپورٹ لی گئی تھی اسے چیک کیا جار تھا اور ایک مہین اگر اور کام ہو جاتا تو ہم لوگوں نے تقریباً دو کروڑ روپے کیش بیک کرنے کی پلاننگ کر لی تھی ان غریب گربہ لوگوں کے لیے جن کی ایک لاکھ یا دو لاکھ کی لائیبیلٹی تھی کہ ان کو دہزار بیزار پچیزار روپے دے دیا جائے چاہے وہ بکسر ہو لخنو ہو ہر جگہ پر کمپوری نے ایک بڑے فنڈ نویش کرنے شروع کر دیئے تھے یا پلاننگ کر دی تھی ہر جگہ پر کمپوری نے آپ کی لائیبیلٹی اتارنے کے ساتھ ساتھ نئے کام کرنے پلاننگ کری تھی اور اس امید کے ساتھ کہ ہم نے کوٹ میں لکھ کے ڈال دیا ہے کہ ہم اپنی لائیبیلٹی اتار سکتے ہیں اب ہمارا ججمنٹ آنے والا ہے ہم نے کروڑوں روپے خرچ کی زمینوں پہ خرچ کیے ایسوسیٹ پہ خرچ کیے گواہ ہیں پٹنا بیہار کے کئی ایسے ایسوسیٹ گواہ ہیں اتر پردیس کے ایسے ایسوسیٹ دسیوں لاکھ روپے باٹے گئے جن کو تیوہاروں پر صرف اس بات کے لئے کہ جو بیٹا کام کرو لائیبیلٹی ختم کرو لوگوں کی گواہ ہیں لوگ یہ پیسے ان کو باٹے گئے ان کے گھر میں تیوہاروں پیسے دیئے گئے کہ جاہیے آپ کام کریں کمپنی لائیبیلٹی اتاریے اس دو کوری کے حرام خور نے ایجنسی والوں کے ساتھ مل کر انہیں برگلا کر ان لڑکوں کو ڈھر آیا جو لڑکے اس کام میں ساتھ دینے جارہے تھے ساتھیوں مجھے ایک بات بتائیے جس آدمی کے نیت خراب ہوگی وہ بار بار کروڑ پر کیوں خرچ کرے گا کیا وجہ ہوگی کہ بار بار پیسے ڈال کام کرانا چاہے گا آپ لوگوں نے دیکھا آج اتنے دن ہو گئے ہیں کسی نے بھی اب تک پورا پورا کسی نے بھی اب تک حساب نہیں دیا روج لوگ آج کل آج کل آج کل کر رہے ہیں اگر اتنا ہی دم ان کے اندر ہے اتنا ہی اماندار تھے جو آپ سے پیسہ لیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ پیسہ CMD کو جاتا ہے اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ پیسہ ڈوب جائے گا ہے اگر ان میں دم اگر سچے ہیں اماندار ہیں اگر اصلی ماں کا دودھ پی آئے انہوں نے تو دے حساب کیوں نہیں دیتے وہ حساب ایک حساب سامنے آیا پول سب کی کھل گئی چار کروڑ لپے کا کلیکشن کانپور سائٹ سے کیا گیا سیکلو پلوٹ ایسے جس کے ڈیٹیل ہمیں نہیں دیے گیا آج روج کسٹمر وہاں پہنچتا ہے کہتا ہم نے ریشٹی کریا ہی ہمارے پجیشن کہاں ملے گا 2019 کے بعد سے اس میں سے چار کروڑ لپے میں سے دو کروڑ چاریس لاکھ حساب خالی دیا گیا اور اس میں بھی صرف تیس لاکھ روپے سی ایم ڈی کا آگے لکھا ہے اور تیس لاکھ روپے بھی وہاں خرچہ کیا گیا ہوگا اور وہاں اس میں سائٹ دیکھنے والے سورج انفرا کے کاؤنڈ میں سی ایم ڈی کے طرف سے کہے گئے لوگوں کے دوارہ کروڑ روپے خالی بدت طور دیئے گئے کہ وہ جا کر سائٹ خریداری کر سکے جب آپ سوچئے آپ کہ کیا یہ آدمی کیا یہ منجمنٹ کیا یہ کمپنی بیمان ہے جو بار بار اتنی ساری ساجیشوں کے بعد بھی کوشش کر کے پیسے خرچ کر رہی ہے آپ کے اوپر پیراڈائز گارڈن میں کسٹمر بعد میں آیا ہے پیسہ کمپنی پہلے خرچ کے صفائی کرانے میں پولسٹار سٹی میں کسٹمر نے حد بندی بعد میں کرائی ہے جب سولہ جولائی کو کسٹمر وہاں گیا ہے تو جنگل تھا وہ بھی آبان جنگل پھیلا ہوا تھا سام بچھی تھے وہاں پر کسی کی ہمت نہیں تھی اندر تک جانے کی لاکھوں روپے دے کر کے صفائی کرائی گئی اور صفائی کرانے کے بعد آپ کو سائیڈ دیری لائک بتائی گئی آج اس پوری بات کا صرف ایک سن سے کیا یہ دو کوری کا حرام خور وکیل یہ دلال ستندر ناش شروعہ تو آپ لوگوں کی نظر کے سامنے آپ لوگوں سے اتیچار کرتا رہے گا میرا کچھ نہیں بگڑے گا زمین آپ کی ہے پیسہ آپ کا ہے لائیبیلٹی آپ کی ہے ملنا آپ کو ہے میرا کچھ نہیں بگڑے گا جو کام میں آپ لوگوں کی لائیبیلٹی اتارنے کے لئے پریاس کرنا ہو اگر میں وہ بند کر دوں آج تو میرا کچھ نہیں جائے گا ہم قانون کا سہارا لے کر کانونی طور سے سال دوسال چار سال رول لڑیں گے ہر کسٹمر کی لائیبیلٹی کو کوٹ کا چیری سے نپٹا کر کے ہم اپنی کمپنی اپنے آپ چلا سکتے ہیں لیکن نقصان سب بڑا آپ کا ہے ہم جو محنت آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ محنت نہیں اور کر سکتے ہیں آپ سے نویدہ نے کہا اب ہمیں کہی مت جانے دیجئے گا جو پچھلی بار دو بار تین بار ہو چکا اس سے پہلے پیسہ دیا گیا لوگوں کو لوگ پیسہ کھا کے بھاگ گئے ہم نے پھر عمد کری زمین دی لوگوں کو لوگ زمین اپنے ہزاروں نام لکھا کے بھاگ گئے ہم نے پھر عمد کری ہم نے پیسہ بھی دیا زمین بھی دیا کہ زمین کو لڑے لپ کراؤ لوگ پھر بیمانی کر گئے اور یہ اب ان چار سالوں میں لڑتے لڑتے یہاں تک کمپنی لالیے ہیں آج آپ کے ہاتھ میں آپ کا فیصلہ آپ کا مقدر آپ کی لائیبیلٹی ان لوگوں کی جو آج پجیشن لینا چاہتے ہیں پیرائیڈیز گارڈین پر اور ان کا پجیشن ستندر ناش شروعاست و نامک اس دو قوڑی کے جاہل بےہودہ واہیات وکیل نے روک رکھا ہے ہمارا کام نہیں روک رکھا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی ہمارے دس راستے تھے اس انسان کو سبق سکھانے کے لیے لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ جس شہر میں بلونگ کرتے ہیں اگر آپ کی لائیبیلٹی اور آپ کی پرابلوم ہے آپ نے دے رکھا ہے اپنا رشتی کاپی جمع کر رکھی ہے اور آپ کے پجیشن میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو سروچ نیالے کے ورس ادھوکتاؤں نے بھی ارائے دی ہے اوچھ نیالے کے ورس ادھوکتاؤں نے ارائے دی ہے کہ اگر آج آپ کے کارے میں کوئی بادہ ڈال رہا ہے کسٹمر کار کوئی بادہ ڈال رہا ہے آپ اسے پارٹی بنا کے فائیر کر دو شروع ہو چکا یہ بھیان پیرڈائز گارڈن کے ہر اس کسٹمر سے میں نیویدن کروں گا جس کی رشتی جمع ہو چکی ہے اور یہ دو کارڈی کا واحیات وکیل ایک آئی جی آریس کے تحت آپ کی لائیبلٹی ختم ہونے سے آپ کو آپ کا پلوٹ ملنے سے آپ کے پلوٹ پر روڈ کا نرمان ہونے سے جو روک رہا ہے یا جسے رک رہا ہے آپ سے میرا نیویدن ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنے اپنے شہر سے ایک آئی جی آریس ڈالنا شروع کریں کہ اس وکیل کی گلت ریپورٹ کی وجہ سے گلت کمپلینٹ کی وجہ سے پولیس آپ کو پرتالیت کر رہی ہے اور پولیس آپ کو آپ کا قبضہ ملنے سے روک رہی ہے میں فارمیٹ گروپ پہ ڈال دوں گا میں نیویدن کروں گا کہ آپ سبھی پیراڈیز گارڈن کسٹمر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیجیشن پہلے ملنا چاہیے تو میں نے آپ کو سچائی بتا دی ہے شروعات ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں دس بیس پچیس لوگوں نے اپنے اپنے شہروں سے ڈالنا شروع کر دیا آجی آر ایس اور اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ گوگل کر لیجئے اور جا کر کے ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں مقدمے کی ڈیٹیل نکال لیجئے ایک مقدمے میں اس کی وقالت نامہ نہیں لگا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ساتھیوں یہ وکیل نہیں یہ دلال ہے آپ اسے وکیل سمجھنے کی گلپی مت کریں وکیل بھی کیسا ہی ہے ابھی فیلال تین کیس اس کے اوپر چل رہے ہیں جن میں سے دو بار اس وقتی کی جمانت یاج کا خارج ہو چکی ہے ایک ایسا وکیل جو اپنی خود کی یاج کا جمانت یاج کا خارج کروا چکا ہے جس کی زمانت دو بار کوٹ نے خارج کر دی ہے اور اب تک تو اس کے پیچھے کوئی لگا نہیں تھا راشد نصیم کافی ہیں اپنے پورے سامرد کے ساتھ راشد نصیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہزار وکیلوں کا سمو جنہیں میں کھڑا کر سکتا ہوں اس آدمی کے پیچھے اس وقتی کو بار کاؤنسل ہو مانوہ ادھکار ہو ہیومن رائٹس کے ساتھ مہلا آیوگ ہو ہر جگہ ہر جگہ اس وقتی کے پاپ کا پلندہ پہنچایا جائے گا آج سے یہ میرا ایک سوتری کارکرم ہے اس سے پہلے میری کمپنی پر اٹیک ہوئے میں نے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ریکشن نہیں کیا اس سے پہلے مجھ پر وقتیگت اٹیک ہوئے میں نے کسی پرکار سے کوئی ریکشن نہیں کیا اس سے پہلے میرے اوپر پریواری کا اٹیک ہوئے میں نے کوئی ریکشن نہیں کیا اس سے پہلے میرے اوپر ایسے اوہدر بھا شائر ڈالی گئی میں نے کوئی ریکشن نہیں کیا اس سے پہلے شائن پریوار کے کچھ ایسوسیٹس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر اس دلال نے ان سے بھی دلالی کروائی جھوٹ موڑ کا میں نے کوئی رییکشن نہیں کیا لیکن آج کسٹمر کی اترتی ہوئی لیابیلٹی کسٹمر ایک گوہاتی سے فلائٹ پکڑ کر کے صرف اپنی ریشتری جمع کرنے پانیشن لینے کے لیے آتا ہے اب سمجھ سکتے اس کسٹمر کی امید اس کسٹمر کی آشا گوہاتی ائرپورٹ پر ان کی پوسٹنگ ہے اور وہ چھٹی کے دن اپنے پریوار میں نہ جا کر کے وہاں سے فلائٹ لے کر کے لینڈ ہوتے ہیں لخنوں میں اور بچارے آتے ہیں سائٹ کو پر اور کہتے ہیں کہ آج مجھے میرا قبضہ ملنا ہے میں چھٹی آج قربان کر دوں گا گوہاتی اس قبضہ لینے بند آتا ہے یہ کسٹمر کی کا موٹیویشن ہے یہ کسٹمر کا فیت ہے کمپنی کو پر یہ کسٹمر کی محبت اپنے پلوٹ سے ہے اور یہ کسٹمر کی مجبوری ہے ان دو کوری کے واحیات لوگوں کی وجہ سے ایسے کسٹمروں کا فیت موٹیویشن میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں اس ٹاپک کو چینج کرتے ہیں اب ہم کیونکہ اس کے آدھ ہم آئیں گے سائٹوک ٹاپک کو پر پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہے ستندر ناشت شروعہ ستو جو نام کا اپنے آپ کو ایک عدوکتہ کہتا ہے لیکن ہے وہ دلال جس وقتی نے آپ سبھی لوگوں سے غلط طریقے سے فائیارے کرائی آپ سے فائیار کرانے کے بعد جن کو پر آپ نے فائیار کری ان میں سے تقریباً 200 سے زیادہ اس نے حلف نامہ فرجی لگا کر جمانتیں کرائیں وہ سارے ریکارڈ آج کی تاریخ میں نکل کر کے ساتھ میں آ چکے ہیں فرجی حلف نامے لگا کر کے یعنی آپ کسٹمر سے اس نے اسوسیٹ خلاف فائیار کرا دی آپ کو لگا کہ فائیار ہوگی اس آپ کا اسوسیٹ اندر اس اسوسیٹ کو یا تو اندر چلا گیا تو یا اندر نہیں گیا تو دونوں کنڈیشن میں یہ کہہ کر کے کسٹمر میرا ہے میں تمہاری جمانت کرا دوں گا اور کسٹمر سے بغیر بات کے ہوئے اپنے کسٹمر کا فرجی حلف نامہ بنا کر کے کہ ہمارا سمجھوتا ہوگی اس نے بیل کرانا شروع کر دیا دھیان سمجھے گی اس کے ساتھ اس کو کہ آپ کسٹمر تھے آپ نے اس کے نام پر وقال نامہ سائن کیا اور دو چار پیپر آپ نے سائن کر دیا اس نے پہلے آپ سے فائیار کرا کر کے اس نے اسوسیٹ کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور پھر اسی اسوسیٹ کو یہ دکھا کر کہ کسٹمر سے میں تمہارا سمجھوتا کرا رہا ہوں مجھے اتنا پیسہ دو اسوسیٹ سے پیسہ لیا کسٹمر پیسہ لیا اس کے تقریباً ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ فرجی بنائے ہوئے حلف نامے وہ ہاتھ آ چکے ہیں چھما کریے گے نیٹورک کا تھوڑا سا ایشو تھا ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کے اوپر آج سے کاروائی ہونی شروع ہو چکی ہے آپ سبھی لوگوں سے نیویدن ہیں کہ لخنوں کے جتنے بھی کسٹمر ہیں جن کے پجیشنز آج ہونے تھے یا ہو چکے ہوتے جو ابھی تک روکے ہوئے ہیں یا روکے گئے ہیں میں آپ سبھی سے نیویدن کروں گا کہ آپ سبھی لوگوں کی آدھار پر لخنوں ہائی کورٹ میں ایک پی آئیل ڈالی جا رہی ہے جس میں یہ لکھا جائے گا یہ نیویدن کیا جائے گا کہ آپ کسٹمر اپنا پجیشن لینا چاہتے تھے اپنا پجیشن لینے گئے آپ کی زمین چیندیت کرا دی گئی لیکن ایک ادھوکتہ جو بار بار بلیک میل کرنے کوشش کرتا ہے بال بار وہ اپنے اپرادی کرتیوں سے باز نہیں آتا جس کو پر آل لیڈی مقدمہ چل رہا ہے جو آل لیڈی اس کی جمانات کی کھاریج ہو چکی ہے وہ فرجی اپلیکیشن کے آدھار پر فرجی اپلیکیشن کے آدھار پر بکشی کا تعلہ پولیس ٹیشن کو انوال کرتا ہے اور آپ کے کار کو رکوا دیا جاتا ہے وہ وکیل صاحب بنا دیں گے پورا فارمنٹ بنا کر کے پی آئیل ڈالی جا رہی ہے اور اس وقت کی کمپلین بار کاؤنسل میں محلہ آئیوگ میں مانو آدھکار میں اور باقی جتنی پارٹیوں پارٹی بنیں گے اور وہاں پر اس وقت کی کمپلین جا رہی ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ آپ سبھی کسٹمر اس کار میں باقی ساتھی کسٹمر کا سیوگ کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کار میں سہیوگ کرنا ہے تو سہیوگ کریے اور کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ اس پر نہیں کرسے تو بلکل کوئی دکھنی بات نہیں آپ مت کریں لیکن ایسے کسی وقتک ساتھ مت کھڑے ہو کہ آنے والے بھوش میں آپ کی پہچان اس وقتک ساتھیق طور پر ہو اور آپ کی اترنے لیابیلٹی وہ سمات کر دی جائے نمبر دو میں میں آتا ہوں ایک نام بہت تیجی سے اچھالا گیا تھا بھی کچھ سمیں پہلے ٹیم شائن انڈیا جاوید جسیم آسیف ساحل وکاس شیلندر آششک نوجیا آششپال ان سب سے سسجد ایسے ناموں سسجد یہ ایک بہت بڑی ٹیم ٹیم شائن انڈیا جس کے لیڈر بہت سمیں تک میرے پاس تھے دبائی میں میرے ساتھ تھے اور یہاں پہ ان سبھی لوگوں نے رہ کر کے اپنی ٹیم کی لائیبلٹی اتارنے کے لیے تقریبا تقریبا پچاس کروڑ سے بھی اوپر کی لینڈ بینک اور قریب قریب تقریبا چار سے پانچ کروڑ روپے کا کیش یہاں سے اپنی لائیبلٹی اتارنے کے نام پر لے کر کے گئے جی سب اور یہ اس لیے لے کر کہے تھے کیونکہ انہوں وعدہ کیا تھا کہ سر ایک ٹیم کو فری کر دیجئے ایک ٹیم کو آزاد کر دیجئے اس کے بعد ساری کی ساری کمپنی میں ایک پوزیٹیو ماحول چلا جائے گا اس پوزیٹیو ماحول کے لیے ہم نے جاویت کے نام پر ان کی کمپنی کے نام پر بھروسہ کر کے اپنے اتھرائی سگنٹریوں کا اللاؤ کیا کہ آپ ان کے لیے رشتیاں کر دیں انہوں نے کچھ پلوٹ کسٹمر نام پر رشتی کرائی لیکن ادھکتر زمینیں انہوں نے اپنے نام پر کرا لی اپنے نام پر جو زمین کرائی کس لیے پیچ کر کے اس سے پرابت ہوئے پیسے سے کسٹمر لائیبیلٹی اتھاریں گے لیکن انہوں لائیبیلٹی اتھارنا دور کی بات ہے صاحب انہوں نے وہ سارا سارا پیسہ گبن کیا ہڑپ کیا ان کے خلاب بھی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچیں گے بہت جلدی ان سبھی لوگوں کو وہ دن دکھانے کو ملے گا کہ کیسے ایک اچھی خاصی بڑی اور سممانت کمپنی اس کے گرہکوں کے ساتھ وشوازدھات کرنے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے رہ جاتی ہے بات آپ کے سوالوں کا رہ جاتی ہے بات آپ کے ان کوششنز کا جو ان لوگوں سب مندھت میرے پاس آئے کہ سر آپ نے ان کو دیا تھا زمین سر آپ نے ان کو کیا سوچ کے زمین دیا تھا تو یہ حقیقت ہے میرے بھائی کی کمپنی اس سمیں کہا جاتا ہے دوپتے کو تنکے کا سہارا تو دوبا بھی یہی لوگ رہے تھے سہارا بھی یہی لوگ دے رہے تھے اور ہمیں نہیں پتا دن کی نیت ایسی ہے لیکن فرحال اس سے آپ کو لے دینا نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کو کہیں بھی یہ لوگ دکھائی دیں اور اب اگر آپ سے کہیں کہ کمپنی لائیبلٹی نہیں اتار رہی ہے کمپنی بھاگ گئی جا فیار کر دو تو ذرا آپ ان سے ان کی زمین کی ڈیٹیل لے لیجئے گا راجش موریہ ان کی پتنی کے نام پہ زمین جسیم خان کے نام پہ زمین سائل صدیقے کے نام پہ زمین جاوید اقبال کے نام پہ کروڑوں کی زمین ایک دو کروڑ نہیں کم سے کم دس کروڑ کا مال ہوگا جاوید اقبال کے نام پہ یہ پچاس کروڑ کی پروپلٹی جو الہاباد شہر میں فراٹ کر کے لکھوائی گئی ٹیم شائن انڈیا پریزیڈنٹوں کے نام پہ وہ آپ کسٹبر کا حق ہے فیلال لکھوا تو لیا انہوں نے ان کی اوقات نہیں اس زمین پر قبضہ لینے کی اور لے پانے کی جب قبضہ لینے کی باری آئی گی تب میں دیکھتا ہوں کہ کس نے کتنا دودھ پیا ہوا ہے اور کس میں کتنا دم ہے باقی ریشتیاں ایس پر کمپنی لاؤ کینسل ایسے بھی ہونی ہیں وہ ساری ریشتیاں رسٹ ہو جائیں گی اور اگر آپ میں سے کوئی بھی جاوید اقبال اینڈ ٹیم کے سمپرک میں ہے اور انہوں نے آپ کی لائیبلٹی اتاری ہے ریشتی کرا کے 2019 کے بعد سے تو آج سے ابھی سے یہ مان لے کہ اس کی لائیبلٹی نہیں اتری ہے کیونکہ اس ٹیم کی لائیبلٹی میں 2019 والی لائیبلٹی سمجھوں گا اگر آپ کی لائیبلٹی ایک روپے کی تھی تو وہ لائیبلٹی صرف اور صرف اور صرف کمپنی اتاری گی اگر آپ کو لائیبلٹی اتارنے کے نام پر انہوں نے کوئی زمین لکھی ہے وہ زمین ہم نہیں مانیں گے اگر آپ کو لائیبلٹی اتارنے کے نام پر انہوں نے ایک روپیہ دیا ہوا ہے ہم سمجھ لیں گے پیسہ ہمارا ڈوب گیا ہم نے پیسہ دیا ہم سے پیسہ ہمارا ڈوب گیا لیکن ایک ایک روپیہ کا پہلے حساب لیا جائے گا وہ پیسہ آپ کا کہاں سے آیا ہے اگر آپ کو انہوں نے اپنے پاس سے پیسہ دے دی تو پیسہ رکھ لیجی آپ اپنے پاس رکھ لیجی آپ اور وہ پیسہ آپ کا کمپنی مگر جندہ ہے تو جندہ رہے گا ہم پھر ایک بار اگر آپ کا پیسہ کمپنی میں آیا ہے اور وہ پیسہ کمپنی کے اکاؤن میں آیا ہوا تھا اور جاوید اکبال ان ٹیم نے وہ پیسہ آپ کو اپنی پاکٹ سے دے دیا تو سمجھئے گا پیسہ کمپنی میں آج بھی آپ کو سرچت ہے کمپنی آپ کو پیسہ دے گی وہ پیسہ آپ کھا لیجی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی لیابیلٹی وہ کمپنی میں آج بھی جندہ ہے اسی طرح سے اگر جاوید اکبال نے آپ کوئی پلوٹ لکھا ہے تو آپ ہی سمجھ لیجیے کہ پلوٹ نہیں لکھا گیا دوزار انیس کی صدیم کھڑا ہے پلوٹ آپ کا یعنی ہر ایک چیز جو دوزار انیس کی اس صدیم پہ تھا جب کمپنی لیابیلٹی میں نہیں تھی اسی صدیم میں آج بھی کھڑی آپ کی تو ٹیم شائن انڈیا کے سبھی کسٹمر اور سبھی اسوسیٹ اس بات کو اچھے سے جان لیں کہ کمپنی کے طرف سے پچاس کروڑوں پیسے اوپر کا لینڈ بینک جاوید اکبال انڈ ٹیم کو دیا گیا جس کا دروپیو کیا گیا ہے جس کا قیدے سے دوہن کیا گیا ہے جاوید اکبال نے سرکاری گواہ بن کر کے کمپنی کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ اور قانون کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ سرکاری گواہ کیسے بن سکتے ہیں جن کے اوپر آلڈی مقدمہ چلنا ہے یہ سرکاری گواہ کیسے بن سکتے ہیں جنہوں نے اس مقدمے کے درمیان جس آدھار کو قدمہ کیا ہے جس کمپنی مقدمہ کیا ہے اسی کمپنی کی زمین اپنے نام لکھوائی ہے یہ سرکاری گواہ کیسے بن سکتے ہیں جو جن گاڑیوں سے چلنے وہ کمپنی کی گاڑی ہے بہت سے ایسے قانون کے اُلنگھا نے جو کیا گیا ہے اس کا کھامیاجہ تو ان کو بھکتنا پڑے گا اور جن لوگوں نے ان کو سہارا دیا ہے پروٹیکشن دیا ہے انہیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن ٹیم شاید انڈیا کے سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ کے لیے میرا سندیش میرا میسیج ہے کہ آپ سبھی لوگ اگر انہوں نے کسی بھی طریقے سے آپ سے کوئی بھی وعدہ کیا کوئی بھی جھونڈ بولا ہے وہ آپ مانگے چلیے گا کہ 2019 سے پہلے کیا آپ کی ستھی ہے آپ ان سے دوبارہ سوال کریں کمپنی بھاگ گئی تو صاحب راشد نصیم واپس کیوں آ رہے ہیں کمپنی بھاگ گئی تو مانیو چینیل ایم لکر کیوں دے رہے ہیں یہ کہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں کمپنی بھاگ گئی ہے تو کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹر جو اس سمیں وہاں پر قید میں ہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے بھی جمانت کیوں نہیں ڈالی ہے وہ باہر کیوں نہیں نکلے ہیں کمپنی اگر بھاگ گئی تو کمپنی باہر نکلنے پریاس کیوں کر رہی ہے اور جب کمپنی بھاپس آنا چاہ رہی ہے کمپنی بھاپس آ رہی ہے تو چاہے وہ پیراڈائز ہو بیہار ہو بنگال ہو کہیں کی بھی سائٹ ہو ہر ایک سائٹ کی اس تھیتی کو 2019 یا اس سے پہلی کی بنائی گئی کسی بھی طرح کی لائیبیلٹی جو اس بیچ اتاری گئی ہے چاہے اس نے ہمارا پیسہ گیا ہو چاہے اسوشیٹ پیسہ گیا ہو وہ من نہیں ہوگا ہم نے گر آپ کو پیسہ دے بھی دیا ہے ہم دوبارہ دیں گے ہمیں قبولے میں منظور ہے لیکن اس بار بھلے ہی بھلے ہی دس اچھے آدمی کے ساتھ گلت ہو جائے ایک برے آدمی کے ساتھ بھلا نہیں ہونے دیں گے یہ مانگے چلیے گا پہلے نیتی اُلٹا تھی بھلے ہی دس برے کے ساتھ بھلا ہو جائے لیکن ایک اچھے ساتھ برا نہ ہونے پائے اس چکر میں ان سبھی لوگوں نے دسیوں بروں کا بھلا کروا دیا اس بار پالسی الگ ہے بھلے ہی دس اچھوں کے ساتھ برا ہو جائے لیکن ایک برے کے ساتھ بھلا نہیں ہونے دیں گے کیوں کیونکہ یہاں صرف دس اچھے ساتھ برا ہوگا لیکن ایک برے کا بھلا کر دیا نا تو ہجاروں بھلے ساتھ برا ہو جائے گا تو اس بار کمپنی ہر ایک چیز کو منجمنٹ لیول پہ دیکھے گی کمپنی کے ایم ڈی سی ایم ڈی بھی جندہ ہے کمپنی کا منجمنٹ ابھی جندہ ہے اس کمپنی اور اس کمپنی کے زمینوں کا مالی کوئی اور رہی ہے ہم لوگ ہیں شائن گروپ ہے اور شائن گروپ اپنی عزت اور اپنی ذمہ داری دونوں سمجھتا ہے شائن گروپ اپنی عزت کے لیے اپنی ذمہ داری کے لیے کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے شائن گروپ اپنے کسٹمر کی پاور کو سمجھتا ہے اور شائن گروپ اپنے کسٹمر کی وجہ سے ہی پاور میں ہے ہم اپنے کسٹمر ساتھ نہ تو دگاہ کر سکتے ہیں نہ بیمانی کر سکتے ہیں نہ آپ کو لائیبیلٹی میں چھوڑ سکتے ہیں ایک وقت تھا لوگوں نے ہمیں کچھ وقت لیے بیرگلا لیا تھا ہم مانتے ہیں ایک برا سپنا تھا بیدھ گیا ہے لیکن اب آپ کان کھول کر سن لیں پجیشن چاہے لخنو کا ہو چاہے کانپور کا ہو چاہے پریاغراج کا ہو چاہے بنارس کا ہو چاہے سلطانپور کا ہو چاہے گورکپور کا ہو چاہے پٹنا کا ہو چاہے مزفرپور کا ہو چاہے ساسا رام کا ہو چاہے بنگال کا ہو چاہے جھانسی کا ہو چاہے اوریہ کا ہو کہیں کبھی ہو کسی جگہ کبھی ہو ہر جگہ کا پجیشن دیا جائے گا تھوڑا سا سبر کریے ہم لوگوں کو ایسا مت کام کروائیے کہ جلدیباجی میں ایسے کام کریں جہاں پر یہ کیڑے مکوڑے جو وقتی طور برساتی میڈک اُبھر آتے ہیں انہیں طاقت مل جائے ہمیں پتا تھا کہ پیراڈیز گارڈن پر ہمارے سامنے چیلنجز آئیں گے ہمیں معلوم تھا کہ پیراڈیز گارڈن پر اوید کبزے کیے گئے ہیں ہمیں پتا تھا پیراڈیز گارڈن پر کسٹمر سے زیادہ باہری لوگوں نے باؤنڈی کرا رکھیے ہمیں پتا تھا کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی اس لیے ہم نے پیراڈیز گارڈن پر تھوڑا سمیں لیا ورکنگ کری اور اب جب شروعات کری تو نکل کر سارے چور اچکے سامنے آنے لگے ایک بار پیراڈیز گارڈن کی اس لڑائی کو جیت لیتے ہیں جو آگامی سبتہ کے اندر جیت سکتے ہیں قانون آپ کسٹمر کو ادھکار دیتا ہے کہ آپ سبھی آپ سبھی کی طرف سے ہم نیالے میں یاچکہ ڈال کر کے وہاں سے ایک آرڈر لا کر کے ایسے لوگوں کے موہ پر تماشا مارتے ہوئے جو لوگ آپ کی لائیبلٹی اترنے باتھک بن رہے ہیں آپ کی لائیبلٹی کا اترنے کا کرم یہاں سے شروع کرتے ہیں پجیشن کا باقی ایک کے بعد ایک ساری سائٹے پائپ لائن میں ہیں ویدک ویہار ہو گیا سولٹیر سٹی ہو گیا زیویر سٹی ہو گیا چاہے آپ کا نیچر ویلی ہو گیا چاہے آپ کا شائن ویلی ہو گیا لخنوں کے اندر یہ ساری ساری سائٹے پائپ لائن میں ہیں سب کی ڈیٹیل ڈیٹا بنائے جا رہے ہیں اس کرم میں ایک چیز سیکھا کمپنی نے جو میں نے کرنا شروع کیا سب سے پہلے ہم خود تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ساری ریشتیاں جو ہم نے قرار رکھی کسٹمر کی 2019 سے پہلے ان کا ڈیٹیل ہم پہلے لے لیں ہمارے پاس بھی موجود ہے تیسیلوں سمانگ آ لیں اور اس کے بعد ہم کسٹمر سے ویقتی کا طور سے بات کر کے اور انہیں آفر دیکھا سائٹوں بھیج کر ہم پجیشن کرائیں گے ہاں ایک بات اور جڈزوی پر اگر آپ کی ریشتیاں ہیں 2019 سے پہلے آپ نے جس جگہ پلوٹ دیکھا تھا اپنے ویزٹ شروع کر دیں آپ اس زمین کے مالک ہیں بہت جلدی کمپنی اپنے ویوستاؤں سا اترنے جا رہی ہے جڈزوی مطلب زارے سپارکل ویلی اس سائٹ پر جہاں پر آگے کی زمین جو کروڑ روپے کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس زمین کی قیمت پندرہ سولہ لاکھ روپے بھیجے کی تھی میں نے ایک کروڑ پر بھیجا خریدیا تھا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا وہاں کا بھابش اس ایک کروڑ پر بھیجے والی زمین پر آج جاوید اقبال اور ان کی ٹیم کے لوگوں نے فرجی طریقے سرشٹی کرا کے اپنے نام پر کرا رکھا ہے دسیوں کروڑ کی زمین اس جگہ پر اپنے نام پر لنکر رکھا ہوا ہے پیچھے جہاں کسٹمر کو قبضہ دیا گیا تھا وہاں کچھ زمینوں پر ان لوگوں نے قبضہ تڑوا دیا ہے اور وہاں پر خود قبضہ کر لیا ہے آپ کسٹمر سے نویدان ہیں کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے نشند رہیں وہاں پر آپ وزٹ کرنا شکر ہے بہت جلدی کمپنی اپنی ورستائیں دے رہی ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو ایک بار پھر سے کمپنی یہ دکھائے گی کہ جگرہ مرد پیدا ہوتا ہے لے کر کے بزار بکتا نہیں اور شائن گروپ جگر والوں کی کمپنی ہے اور ہم واپس آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر ایک اس کمپنی کا سوروپ لے کر کے جس کمپنی نے چار سالوں تک اپنے اوپر ہندوستان کا سب سے بڑا داگ سب سے بڑا سکیم کا داگ لے کر مقدمہ لڑا ہو اڑسٹھ ہزار ستر ہزار کروڑ اوپے اگر بھارت دیش کے ساری سکیم کو جوڑ دیں گے تو بھی نہیں بنتا جس کا اکیلے داگ ہم نے سہا ہے اور ہم ایک گروز بات کا ہے کیونکہ ہماری سکچھا ہمارے سنسکار ہمیں سکھاتا ہے کہ اوپر والا ہم کو ہماری اوقات سے زیادہ پرشانیاں نہیں دیتا اور جب پرشانی ہماری اوقات سے زیادہ ہو جائے تو سمجل ہماری اوقات بڑھا رہا ہے تو اگر ستر ہزار کروڑ کا الزام ہم پر لگا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا کام وہ ہم سے کروانے والا ہے اس ستر ہزار کروڑ کے آروب سے تو ہم نکل جائیں گے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کھویا نہیں ہے ہم ہارے نہیں ہیں تکلیفیں ہماری زندگی میں آئیں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے لیکن شاہین پریوار کا ہر ایک بچہ ہر ایک اسوسیٹ یہ جان لے کہ اس بار جو منیجمنٹ اترے گا وہ منیجمنٹ ہندوستان کے اندر پروون ٹیسٹڈ ایماندار منیجمنٹ ہوگا اس بار جو کمپنی اترے گی وہ ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کے پیچ میں چار چار پاچ پاچ جانچ ایجنسیوں سے پار پائی ہوئی مانی اچھ نیالے کے اندر اتنے سال مقدمہ لڑی ہوئی ایک ایسی ٹیسٹڈ ویری فائیڈ کمپنی بن کے نکلے گی جس کی ایمانداری کے دنگ کے دنیاں بجیں گے آپ شاہین پریوار کے لوگوں کا کیریئر بھوش اسی کمپنی میں ہیں آپ شاہین پریوار کے بچوں کا بھوش اسی کمپنی میں ہیں اور شاہین پریوار واپس لوٹ کر کے آ رہا ہے اور یہ لائن ہی کافی ہے یہ بات کہنے میں کہ آپ کی لائیبیٹی اترنے والی ہے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شاہین پریوار واپس آ رہا ہے تو اس کا دوسرے آپ کے مطلب یہ کہ آپ کی لائیبیٹی ختم ہونے والی ہے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائیبیٹی ختم ہونے والی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شہین پریوار واپس آ رہا ہے ہم نے کوئی بھی آپ سے ایسا کار نہیں کیا ہے کہ ہم کرزہ چکانے آ رہے چکا کے بیڑھیں گے نہیں صاحب آج کی تاریخ میں اگر ہم نے ان سائٹوں پر قبضہ دے کر صرف مکان ہی بنوانا شروع کر دیا تو سیکڑوں کروڑ اوپے کا ٹرنور تو ہم بیٹھے بٹے ایک سال میں اسے کر لیں گے اور اس کی میری پوری تیاری ہے اگر کمپنی منیجمنٹ مضبوط ہے دورندیشی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جیسا میں نے بھی بتایا آپ سبھی لوگوں کو خاص کر پولیسٹار سٹی کسٹمر کے لیے خوشکبی میں دے دیتا ہوں کہ پولیسٹار سٹی جتنے کسٹمر ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں نوراتری سے کمپنی وہاں پر سائٹ پر سڑک نرمار نالی اور یہ سارے کارے شروع کرا دے گی وہاں پر سائٹ پر یہ صاف سفائی ایک مضبوط کام ایک اچھی سڑک اس لیے کہ آپ کے پلوٹ کی ویلیو بڑھ سکے ساتھی ساتھ آپ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپے میں جنہوں پلوٹ کھریدا ہے ان کے سامنے آپشن آئیں گے کہ آپ اپنے پلوٹ کو ریسل میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلوٹ بگ جائے تو ہم ایسی ایجنسیز کو انوال کر رہے ہیں جو ہندوستان میں کام کر رہی ہوں بلک میں آپ کا پلوٹ کھرید لیں گے دس بیس پچیس پچاس سو دو سو جتنے کسٹمر اپنا پلوٹ بیچنا چاہیں گے ان پلوٹوں کو ڈیل کریں گے وہ آپ کو ایک ٹوکن منی دیں گے آپ سے ایک ریسٹر ڈیگرمنٹ کرائیں گے تین مہینے سے لے کے چھ مہینے کا سمیسی آپ سے لیں گے اور یہ سارے سارے پلوٹ وہ کمپنیاں خرید لیں گے آپ سے یعنی آپ کو آپ کا پیسہ کلیر کر دیا جائے گا اور وہ سارے سارے پلوٹ وہ کمپنیاں لے لیں گی اس پلوٹ پر وہ کیا نیرمان کرتے ہیں اس پلوٹ کو دوبارہ نہیں سل لے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ سبھی لوگوں کو نوراتری سے دکھنا شروع ہو جائیں گے کانپور پولیسٹار سٹی میں ہر وہ کسٹمر جو اپنا پجیشن پا کر کے اس پجیشن لیٹر کے ساتھ میں کھڑا ہوگا اسی کے پلوٹ لیے جائیں گے باقی جن کسٹمر نے ابھی اپنا پجیشن نہیں پرابت کیا ہے ان سے میرا نیویدن ہے آپ جائیں اور اپنا پجیشن پرابت کریں اور وہ کسٹمر جنہوں نے اپنا پجیشن 2019 سے پہلے پرابت کر لیا ہے ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رشتیوں کو ایمیل کر دیں جو آپ کو پجیشن والی دی گئی ہے ایمیل آئی ڈی تاکہ آپ کے پجیشن کو سنشت کیا جا سکے اور 2019 کے بعد والے کسٹمر کے لیے میرا سندیش ہے سندیش ساتھ میرا نیویدن بھی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کا ایک روپے کے نقصان نہیں ہونے دوں گا ایک روپےیاں بھی آپ کا نہیں مرنے دوں گا اگر آپ نے رشتیاں کرائی ہیں تو آپ یہ مانگے چلے کہ 2019 کے بعد سے as per company act آپ کی رشتیاں نیرست ہیں اسے اگر آپ بچائیں گے نا تو کانوی طور سے آپ گلپ کر رہے ہیں میں نے last time میں ایک example دیا پھر ایک example دیتا ہوں جب ہم آپ سے پیسہ لیتے ہیں تو یہ پیسہ ہماری company میں ان ہوتا ہے یعنی ہم پر liability ہوتی ہے اس پیسے جب ہم کوئی زمین کھریدتے ہیں تو یہ ہمارا land bank ہوتا ہے یہ ہماری asset ہوتی ہے یعنی یہ asset آپ کے پیسے سے بنی ہے اور جب ہم آپ کو رشتی کر دیتے ہیں تو یہ پیسہ ہمارا stock out ہوتا ہے اب مان لیجئے کہ ہم نے آپ سے پانچ لاکھ روپے لیا اور ہم نے آپ کو ایک plot لکھا پانچ لاکھ روپے کا لیکن آپ جیسے بیس لوگوں سے ہم نے ایک کروڑ روپے لیا اور پانچ پانچ لاکھ کا plot لکھ دیا ہے کروڑ روپے کا اور یہ ایک کروڑ روپے ایک بھیگے زمین میں آیا اور یہ ایک بھیگے زمین کی قیمت ساٹھ لاکھ روپے ہے تو ہم نے زمین کھریدے ساٹھ لاکھ ہی کری ہے اس کے اوپر اس ٹیم کی duty development کا خرچہ ملا کر اسی لاکھ خرچ ہو گیا تو اس کا مطلب کی ایک کروڑ روپے کے وز میں ہم نے اسی لاکھ روپے خرچ کیے اور ہم نے رشتی کر کے اسی لاکھ کی liability ختم کری 20 لاکھ رو ہمارا profit ہے یہ اور ہمیں اس پہ tax دینا ہوگا اور یہ سارے narration entry یہ جائیں گے balance sheet میں اگر balance sheet میں ہی نہیں گیا ہے تو ہماری balance sheet corrupted ہے اور یہ corrupted ہے تو ہمارے transaction illegal ہے اب اگر آپ نے ہم کو پیسہ 2019 سے پہلے دیا آپ نے پیسہ دیا ہے 2 لاکھ یا 5 لاکھ تو یہ ہمارے پاس entry میں ہے اور آپ نے اس پہ پی آئی پی کی چیک لگا دی 15 لاکھ جو ہمارے account میں کبھی آیا ہی نہیں اور ہم نے رشتی کر دی 15 لاکھ کی جو کبھی clear ہوئی نہیں اور اس stock ہم نے out کر دیا اس stock out کرنے کے بعد ہم نے اس کو باہر دکھا دیا اب balance sheet میں ہم کیا لکھیں گے آپ کا 5 لاکھ بھی کھڑا ہے یہ 15 لاکھ کی ہم رشتی دکھا رہے ہیں جس میں stock out دکھا رہے ہیں ہمارے stock بھی out ہو گیا پرچیز ہماری پرانی کھڑی ہے اور آپ پیسہ کھڑا ہو ہماری balance sheet corrupt ہو جائے گی تو جب آپ کا مقدمہ high court سے نکل جائے گا تو آپ میں سے ہر اس customer کے سامنے جو اس دائرے میں آ رہا ہے جو 2019 بعد اس کے آگے company act آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اگر آپ جب رجستی کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں associate کے منائے آپ چلے جاتے ہیں تو company اپنے balance sheet میں اگر وہ entry نہیں لکھے گی جو آپ کے transaction سے match کرتا ہو تو آپ کی balance sheet بھی corrupt ہوگی آپ نے 5 لاکھ ہمیں دیا ہے آپ balance sheet کیا دیا ہے land purchase کرنے کے لیے ہم نے کیا دکھا ہم نے آپ کے رشتی کری ہی نہیں تو ہم دو کے دونوں balance sheet match نہیں کرے گی اور جب اس کی inquiry ہوگی تو reality نکل کر آئے گی کہ ہم صحیح ہیں آپ کا 5 لاکھ کھڑا ہمارے پاس میں ہے وہ suspense account میں کھڑا رہے گا ہمیشہ تو company کے جو rules regulation سے انہیں ہم break نہیں کر سکتے آج ہماری company کے باہر نکلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری accounting ہمارے chartered accountant ہمارے staff ہمارا data جسے maintain کیا گیا آج اگر ہم آپ کے سامنے اتنی بڑی بات یا اتنے بڑے وعدے کر جا رہے ہیں صرف اس لئے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کبھی بھی قانون کا یا company act کا انلنگن نہیں کیا ہوا ہے تو 2019 کے بات سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی ہمارے customers ہیں ان کے سامنے دو تین challenges ہیں جن رشتیاں کر آئی ہیں 2019 میں اگر اپنی بات کروں تو صاحب 7 مئی 2019 کے بعد میں ہندوستان میں نہیں ہوں سات مئی 2019 میں ہندوستان نہیں ہوں میں نیپال گیا نیپال ترازدی ہوئی وہاں سے باہر نکلا میں دبائی آ گیا company کے managing director MD صاحب وہ بھی 2019 میں ہی شہر لخنوں میں نہیں تھے باہر رہے ہیں اس کا تو custodium چلے گئے نہ کوئی board meeting ہوئی نہ کوئی board resolution پاس ہوا کہ کس گاٹے سے رشتی ہوگی رشتی کون کرے گا کیوں کرے گا تو جب board meeting ہی نہیں ہوئی ہے اور company کے managing director ایک کیامت پرتیشت کے حصے دار راشد نسیم 49% کے حصے دار عاصف نسیم اگر موجود ہی نہیں ہیں تو 100% پر بعد کوئی حصے دار بن گیا 51% شیئرولڈر ویدیش نے بیٹھا ہوا ہے 49% شیئرولڈر آپ کے بیچ میں نہیں ہے تو اب کس شیئرولڈر نے managing director صاحب نے director صاحب نے آپ کو approval دے دیا تو پہلا تو challenge آپ سامنے یہ آئے گا دوسرا challenge نہ جانے کتنے authorization later جو دیئے گئے ہیں رشتی کرنے کے لئے اس کے اندر fake signature بنائے گئے ہیں اگر 100% پیپر میں ایک پیپر suspense پہ آ جاتا ہے اس کو ایسے لے لیجے کہ اگر کوئی ایک exam ہو رہا وہاں پر ایک پیپر out ہو جاتا ہے تو پوری پرچھر ہی رسکت دی جاتی ہے تو اگر ایک پیپر غلط بن گیا ہے تو سارے سارے پیپر غلط پانے جاتے ہیں تو یہ دو تین وجہ ہیں جس کی ارشتیاں مانے نہیں ہوں گی آپ سے میرا یہی نیویدن ہے کہ آپ سبھی لوگ نشت رہیے گا tension مت دی جگہ میں آپ کے ساتھ کھڑا اگر آپ کا پیسہ company میں آیا ہے تو آپ کی رشتی آپ کو ملے گی آپ نشت ہمیں اسے correct کرنے دی جگہ ہمیں اسے صحیح کرنے دی جگہ آپ سے کوئی وقت یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ آؤ ہم آپ کو دلا دیں گے جوتہ پہنتے ہوں گے آج کل اتار کے مار دی جگہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب میں نے shine start کیا تھا تو shine میرا یہ dialogue بہت ویسا تھا دو چیزیں تھیں اور آج میں وہ challenge دیکھ جاؤں گا کہ اگر کوئی بھی وقتی آپ سے یہ کہتا ہے اب shine میں کہ آپ کی liability ہم اتروا دیں گے میرا source ہے میں آنسیف سر سے کام کرا دوں گا میں cmd سر سے کام کرا دوں گا میری ان سے پہچان ہوتے ہیں میری ان سے بات چیت ہے میں فلا کر دوں گا جوتہ اتار کے مار یہ گا اب بولیے تیری پہچان اگر ہے تو تو بھی بات کرا کے لکھا دیں جوتہ اتار کے مار یہ گا کوئی آدمی آپ سے پیسہ لے کر یا بغیر پیسہ لیے اپنی واہوائی کے لیے آپ سے کتا شاہن میں کام کرا دے گا نمبر ایک نمبر دو ایک challenge 60 ہزار کروڑ کا ہم پر آروپ لگائے گا ستہ ہزار کروڑ کا ہم دو بھائی اس کمپنی کے اندر ڈائریکٹر میں انڈ ڈائریکٹر تھے سب چھوڑیے ستہ یار کروڑ چھوڑ دیجئے ستہ کروڑ چھوڑ دیجئے سات کروڑ کا فگر لے لیجئے سات کروڑ اگر سات کروڑ روپے کی بھی سمپتی ہمارے پاس دکھا دیں کہ ہم نے سات کروڑ کی پروپرٹی اپنے نام پہ بنائی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے ستہ یار کروڑ کا اپرات کیا تھا انگیتہ ہم پہ آروپ لگانے والے لوگ اگر اپنے باپ کی اپسلی اولاد ہوں گے دستاویج نہیں دے پائیں ہوں گے یا نہ دے پائیں تو یہ کہنا ہے تو بند کر دیں ادروائز جوتا اتار کے ان کو بھی مار دیجئے گا کیونکہ یہی ایک لائن تھی جس نے آپ کے اندر ایک در پیدا کیا یہی ایک لائن تھی جس نے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ کمپنی بھاگ دیئے ان دو چیلنج کے ساتھ میں اپنی میٹنگ آج کی بند کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک آدمی ہم دونوں کمپنی کے ڈائریکٹر میننگ ڈائریکٹر پاس میں سات کروڑ روپے کی بھی پروپلٹی یا ایکاؤنٹ ٹرانجیکشن دکھا دیتا ہے ملا کر کے تو سمجھ لیجے گا ہم نے ستر ہزار کروڑ کا اپرات کیا ہے میں راشد عصیم چیئرمن شائن گروپ وعدہ کرتا ہوں کوٹ میں سرنڈر کر کے اپرات مان لوں گا میں میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے تیہ آپ کو کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ان دو کوڑی کے واہیات لوگوں کے ساتھ دینا ہے جو کروڑوں روپے کی زمین گبن کر کے بیٹھے ہیں جو آپ کی لائیبلٹی اتارنے میں بادھک بن رہے ہیں تو آپ کو بھگوان بھی نہیں بچا سکتا ہے دوسری چیز جیسا میں نے ابھی پھر سے کہ آپ سبھی لوگوں سے شائن کے آنے کی دستک دکھنی شروع ہو گئی ہے آگامی پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ سبھی لوگوں کو شائن کے کئی ایسے ورہد روپ دکھنے شروع ہو جائیں گے جو ہمارے اسوسیٹ اور ہمارے کسٹمر کو بہت حد تک تسلی دیں گے کہ کمپنی واپس آ رہی ہے میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کسی کے بہکاوے مت آئے کمپنی پاس پریابت زمین ہے کمپنی پاس آج کی تاریخ میں اتنے سنسادن ہیں کہ کمپنی کے وہ بس ایک بار کام کرنے کا موقع مل جائے بھلے کمپنی کے کاؤنٹ ایک سال بعد کھلے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر کمپنی کے ایک روپے استعمال کیے ہوئے آپ لوگوں کے لائیبیٹو تارنا شکر کروں گا میرے پاس اتنے خود کے سنسادن ہیں اتنے خود کے میرے پاس پلاننگ ہے اتنے طور طریقے ہیں کہ بھلے کمپنی کاؤنٹ ایک سال بعد کھلے گا لیکن آپ کی لائیبیٹو تارنے کا راستہ ہم پہلے دے دیں گے بس کمپنی کو کام کرنے کی ذات مل جائے کمپنی کو اپنے آپریشن سٹارٹ کرنے کی ذات مل جائے کمپنی کو اپنے اس ڈاٹا کو چیک کرنے کی ذات مل جائے جس کے بحاب پر ہم آپ کی رشتی کر سکیں آپ کو آپ کا پیسہ دے سکیں اپنا ایک آفیس کھول سکیں اور ہمارے آفیشل سٹاف ہمارے کمپنی کا آفیس میں کھڑے ہو سکیں بات کر سکیں اور بتا سکیں کہ کس کی لائیبیٹی ہے کس کی لائیبیٹی نہیں اور اپنی اس میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سندیش شائن پریبار کے ان سبھی ایسوسییٹوں کو جو کبھی شائن کی شوقت ہوا کرتے تھے آپ سبھی لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا ویروض میں گئے ہوئے لوگ شاید پوائنٹ زیرو 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 پانچ دس گینے ہوئے نام ہو اور پانچ دس لوگوں سے شائن سٹی نہیں تھی اور من میں ویروض رکھے ہوئے لوگ سنکھیا مشکل سے پچیس ہوگی وہ بھی وہ لوگ زیادہ ہیں جن کے من کا ہم نہیں کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کی سنیں اور انہی کی سنیں ان کے حسابس کریں ان کے حسابس نہ کریں اور ایک لائن آپ کو پتا ہوگی یاد ہوگی کہ راشد نصیب نے کبھی اپنے باپ کی نہیں سنی تو آپ کی کیا سنیں گے میں اپنے پیدا جی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لئے بات کہا کرتا تھا میں ڈرتا کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں اور سنتا اپنے باپ کی بھی نہیں تو میں آپ کی کیا سنوں گا اور آپ کی سکھیت کی مولی ہے آج تک اس کمپنی کو جہاں تک بھی میں لے کر آیا ہوں چاہے زیرو سے اوچائی تک لے کر گیا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں اگر اوچائی سے دھراتل پر آئی ہے تو بھی ذمہ دار میں ہوں میرا اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے میں مانتا ہوں یہ چاہے میری گلتی ہو چاہے میری گلت فہمی ہو کہ میں نے انڈیا چھوڑ کر کے دبائی بیٹھ گیا اور لیڈروں کے بہکاوے میں آ گیا میں وہ لیڈر جو دن میں اتراوا مو لے کر کے آتے تھے لٹکے لٹکے مو لے کر کے رویا کرتے تھے کروڑک زبین لکھوا لیتے تھے اور رات میں دبائی کے رنگینیوں میں وہ گھلبل ہو جاتے تھے اور اگلے دن لوگوں سے کہتے تھے کہ دبائی میں راشد نصیم عیش کر رہے ہیں ہم اپنے گھر میں چپ چاپ سونے والے آدمی باہر نہ نکلنے والے آدمی اپنے کام سے اور کسی مطلب رکھنے والے آدمی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا عیش کر رہے ہیں اور یہ لوگ جا کر موج مستی کرتے تھے ان لوگوں کی وجہ سے کمپنی بدنام ہوئی اور ہم مانتے ہیں یہ ہماری گلتی تھی اس کے لئے میں آپ لوگوں سے چھما بھی چاہوں گا لیکن یہ بھی کہوں گا کہ آج اس رساتل سے آسمان کی بلندی تک یہی راشد نصیم اس کمپنی کے لے جائیں گے یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اور اس کی جھلک آپ سبھی لوگوں کو چند دنوں میں دکھنی شروع ہو جائے گی اپنی اپنی خرسی کے پیٹیاں باندھنے بلکل کیونکہ سچ میں شائن کا موسم ہم اب بدلنے والا ہے شائن لوٹ کے آنے والی ہے ایک لائن آج کل لوگ کہتے ہیں اور بہت گرو سے کہتے ہیں دوبائی کے اندر اور ہندوستان میں بھی کہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے پانچ سو سے زیادہ ایف آئی آر ہجاروں کمپلین اتنے بڑے آروپ ہندوستان کی نیائے پالکہ کو جھیلنے کے بعد اسی دیش میں اسی شہر میں اسی سائٹ پہ کام کر رہا ہوں جہاں سے ہمیں بدنامی ملی تھی اس دھرتی پر دنیا میں کوئی دوسرا ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ جس دیش میں جس شہر میں جس سائٹ پہ جن لوگوں کے بیچ میں بھیزتی ملی ہے اسی دیش میں اسی شہر میں اسی سائٹ پر انہی لوگوں کے ساتھ عزت سے واپس لوٹوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور واپس ہم لوٹ کر کے آ رہے ہیں میں آپ سبھی شہین پریوار کے کسٹمر اور اسیسیٹ کو آج آپ کی اور سوالوں کے جواب دینے کے علاوہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لائن ہی کافی ہے کمپنی اپنی لائیبیلٹی بہت جلدی اتارنے جاری چاہے کیش پیمنٹ کی ہو چاہے کاشیانہ کی ہو چاہے بہدیک بیہار کی ہو جو بھی آپ کے سوالات ہوں بہت جلدی کمپنی لائیبیلٹی اتارنے جاری آج میں آپ کے سوال جواب نہیں دے پائے کیونکہ من میں ایک آکروش ایک آگ بھرا ہوا تھا کہ ششبالہ میڈم نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لی اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بکھو بھی نبھاتے ہوئے آج آپ کسٹمر کے اندر ایک وشواس پیدا کر دیا اور اس وشواس کا نتیجہ ہے جو کمپنی باہر نکل لائی ہے نہیں یقین جانئے ان لوگوں نے مار ڈالا تھا آپ کو بھی کمپنی کو بھی ششبالہ میڈم اگر نہ ہوتی ہمارے آپ بیچ میں اس طرح سموال نہ ہوئے ہوتے ایک دوسرے کو ہم جانے نہیں ہوتے ہمیں نہ پتہ چلتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نہ پتہ چلتا ہم کیا چاہتے ہیں تو آج یہ ایک آنہ ہوئی ہوتی اور لائیبیٹی اتنیک طرف نہ بڑھ لے ہوتے تو اس وقت اپنی موچ کٹ رہے ہوتے آج انہیں روکا گیا جاویج جیسے لوگ ان کے جیسے لوگوں نے فاہ پھیلا کر کے ان کے راستہ رکھ میں کوشش کریں میں نویدن کروں گا کہ ستندر ناشوہستو جیسے نامک اس راچھت کو اس دلال کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ ہے قانون میں اور قانونی تائرے میں رہ کر کے آپ سبھی لوگوں کے پاس اگر اس کے لئے کوئی بھی کمپلین ہے کسی طرح کوئی بھی دھمکی سے دیا کوئی ریکارڈنگ آپ پاس میں ہیں آپ مقدمہ درس کرائیے آپ کے مقدمے کی وکیل کی فیس سے لے کر کے ساری پیروی تک ہماری ذمہ داری ہے حق کے لئے انصاف کے لئے قانون کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں ہوں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب مل کر کے اس لڑائی کو اس انجام تک پہنچاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا انسان یہ ہماکت نہ کرے یہ گلتی نہ کرے کہ کسٹمر جو نیری کسٹمریں ان کے پیسوں کو ایسے ہڑپ لیا جائے اور ایک کمپنی کو بددام کر دیا جائے شاہین پریوار لوٹ کر کے آئے گا تو ایک بار پھر سے ہندوستان کے اندر ہجاروں لوگوں کے لئے روجگار لے کر کے آئے گا شاہین پریوار لوٹ کر کے آئے گا تو لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی زمین ان کا پیسہ اور ان کی امیدیں پھر سے برجندہ ہو جائے گی اور شاہین پریوار نہیں آئے گا تو ان جیسے حرام خوروں کی خالی جیب بھرتی رہے گی اور آپ دردر ٹھوکر کھاتے رہیں گے آپ خود تیہ کریے کہ آپ کس کے طرف کھڑے ہیں ان کی طرف یا اپنی طرف بہت بہت دھنیواد ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا آج منٹی میں سوابت کرتا ہوں بہت جلدی دوسرے اسٹیمنگ میں آپ سے پھر سے ملاقات